بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے اقصا اور آج ہم مائنہ سٹارٹ کرنے والے ہیں سب سے اوپر دیکھیں یہ کچھ ٹیپ دیئے ہوئے انہوں نے ایسے فائل ایڈٹ کریئے اور وینڈو سے آگے یہ سکیلٹن سکینڈ فارم یہ سارے ریک کے ہیں کیوں کہ یہاں پہ ہم نے ریک کا ٹیپ اوپن کیا ہوا ہے اور اگر ہم مارڈلنگ کا اوپن کریں گے تو آپ نے ایک سکتے ہیں میش ایڈٹ میش یہ سارے مارڈلنگ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نیچے آج ہے اینیمیشن ہے ایف ایکس ہے اور رنڈرین ہے مارڈلنگ کے بارے میں سب سے پہلے بتاؤں گے مارڈل کیا ہے مارڈل ایک 3D اوبجیکٹ ہے مارڈل کہتے ہیں اب کچھ بھی کریئٹ کریں کچھ بھی بنائیں تو وہ ایک 3D مارڈل کہلائے گا اس سارٹویر میں اس سارٹویر کے علاوہ بھی اور بھی 3D سارٹویر ہیں جیسے بلینڈورا زیبرش ہے میکس ہے لیکن سب سے زیادہ ڈپارٹ ہوئینا وہ اس مایا کی ہے تو اس کے بعد ریگنگ آ جاتا ہے ریگنگ ایک اینیمیشن کرنے سے پہلے ایک پروسیس ہوتا ہے وہ ریگنگ کا ہوتا ہے فار ایزیمپل جب ہم ایک مارڈل تیار کرتے ہیں تو اس کو اینیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں ریگنگ کی ضرورت ہے ہم اپنے ہاتھ کو لے لے اگر اس کے اندر بونس نہ ہوں تو آپ کا ہاتھ کبھی بھی اینیمیٹ نہیں کرے گا تو ریگنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کریکٹر بنایا ہے اس کے اندر ہم پہلے بونس لگائیں اس کی سکیننگ کریں اس کو سارا پروپر ایک تیار کریں سیٹ بنا کے اچھے طریقے سے تو اس کے بعد جب ہم ریگنگ کر لیتے ہیں تو اینیمیشن کے لیے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اینیمیشن کی جاتا ہے دیکھیں اینیمیشن کی ہیں سارے اور یہاں پہ اینیمیشن کے باہر کے بھی سارے انہوں نے بھی اینیم ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے ایپیکس ایپیکس کیا ہے ایپیکس ہے کہ 3D مویز میں ایک سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی فلو کے ساتھ اپر سے نیچے گر رہا ہے تو وہ ایپیکس میں آ جاتا ہے کوئی شولہ بھڑکا ہے آگ دھلی ہوئی ہے تو ایپیکس میں آئے گا گاڑی چال رہی ہے اس کی سپیٹ موشن وہ سارے ایپیکس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب آجتہ رینڈریم اصل گیم یہی ہے اصل گیم یہی ہے جب ہم یہ سارا پروسس کر لیں گے تو سب سے اینڈ پہ ہمیں یہی کرنا ہے اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم رینڈر نہیں کریں گے ہمارا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا ہمیں کام کرنے کا مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد ہے کسٹمائز کسٹمائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہ ساری سکرین بیزائن کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل تاکہ آپ جس جس طرح کام کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں آپ کو شارٹ کٹ کی ذاتی ہیں آپ ایکسپرٹ لیول پہ ہیں تو یہ بہت فائدہ بن دیتا ہے آپ کی سہولت کی آپ کے آسانی تو آپ اپنی مرضی سے یہ سارا دیزائن کر کے تو آپ آسانی سے یہاں پر کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ آ جاتا ہے یہ نیچے شیلپ پہ یہ جو شیلپ ہے یہاں پہ جو ہمارے ٹولز ہیں وہ اس میں دیئے ہوئے یہ کروز اور سرپیزز ہیں یہ سارے اور آگے پولی موڈلنگ ہے سکرپٹنگ ہے ریکنگ ہے انیمیشن ہے رینڈلنگ یہ وہی سارے چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آ جائیں سب سے پہلے ہے سلیکشن ٹول ہے اس کے بعد ہے لہسو ٹول پینٹ ٹول یہ جو اسے کیا اس کو کہتے ہیں موڈ ٹول روٹیٹ ٹول اور یہ سکیل ٹول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آ جائیں جو چار ٹیپ دیئے ہیں یہ سب سے پہلا ٹیپ ہے یہ ہمیں اوپن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ چار اس نے پارٹ دے دیئے ہیں ان چار پارٹ دینے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کوئی موڈل یہاں پر تیار کر رہے ہیں کیونکہ اس کو سائٹ سے دیکھنا ہے فرنٹ سے دیکھنا ہے ٹاپ سے دیکھنا ہے کہ وہ اس کی لوک وائز کیسی ہے وہ اچھا لگ رہا ہے یا آپ کی کوئی غلطی ہے تو وہ مایا آپ کو سارا بکھاتا ہے اس کے بعد ایک اور نیچے آپشن ہے یہ دو ہیں اب اس کو تین میں بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آ جائیں یہ نیچے آوٹ لینر آوٹ لینر اس کو اوپن کریں گے تو آوٹ لینر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم یہاں پر کوئی اوپچیکٹ لاتے ہیں دیکھیں اوپچیکٹ میں نے یہاں پر سکلیپٹ کیا ہے ساتھ ہی اس نے آوپ لینر میں ہسٹری بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس ایک کیوب ہے اس کو ڈلیٹ کریں گے تو اس نے وہاں سے بھی ختم کر دیا ایک کیوب لیا سلینڈر لیا سپیر لیا تو دیکھیں اس نے تینوں کا بتا دیا کہ آپ نے تین اوپچیکٹ لے لیے ہیں ٹھیک ہے بھائیس اس کے بعد اس طرف پر آ دیں یہ سب سے پہلا جو ہے نا وہ چینل ایڈیٹر ہے چینل باکس بھی کہہ سکتے ہیں لیور ایڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں چینل ایڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس چینل ایڈیٹر کا اس میں بہت بڑا کام ہے یہاں سے ہم اس کی ساری پاپٹیز سینج کر سکتے ہیں اس نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہاں سے بھی کام کر سکتے ہیں ہوتھ ٹرانسلیٹ کرنا ہے اب روٹیٹ روٹیٹ اس نے کتنا کرنا ہے سکیل کا وہ بتائے گا سکیل کتنا کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان سب کو ان سب کو زیرو کر دیں اور اس کو ون کر دیں ٹھیک ہو گا دوبارہ اس کو پر کلک کیا تو دیکھیں یہ اس نے انپوٹ کیا ہوئے نیچے یہ جو پولیکیوب ہے نا اس کا پولیکیوب کو اوپن کیا تو دیکھیں اس نے بتایا ہوئے کہ آپ کتنے ڈویزن چاہیے ہر پارٹ میں ہمیں ویٹھ ہائٹ ڈیپٹھ کتنی چاہیے اب دینوں کو سلیکٹ کیا تو میڈل موس کو پریس کر کے ڈریک کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے اس کی سائز انکریز اور ڈکریز کا دہا ہے ٹھیک ہے اب نیچے آ جائیں اس نے ڈویزن دیو میں سب ڈویزن کہ آپ کو کتنے چاہیے اب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میڈل موس ڈریک پریس کر کے ڈریک کریں گے تو وہ ڈویزن دے گا اگر آپ ایسا آپ نہیں ہو رہا تو یہاں پریس کر کے آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا گیا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا